Wow نمسکر دوستھو صلاحیت شومہ سبہلے چppсть کی اور ایک ہلت کنسرن ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے اور ایک دوا کے بارے میں جس کا نام ہے تام سو لہ سین کس پرکار کے دوا ہے دیکھیں کہ تام سو لہ سین کی سالٹ کمپوزیشن کیا ہے سمپل سی بات ہے یہ بھی بات کریں کہ تام سو لہ سین کس پرکار سے کام کرتا ہے موڈ آو ایکشن کیا ہے اس کا دیکھیں کہ تام سلوسین کی سائیڈ ایفیکٹس اور بات کریں گے اس کے افیکٹیویٹی کے بارے میں اور یہ بھی جانیں گے اگر ٹیم سلوسین ایویلیبل نہیں ہے تو انڈین برینڈ آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کے بدلے میں کون کون سے دوا آپ ٹرائی کر سکتے ہو تو ویڈیو کان تک ضرور دیں ایک کو میڈیسین ٹائپ کی بات کریں کس پرکار کے دوا ہے ٹیم سلوسین ٹیم سلوسین ایک پرکار کے alpha blocker class کے دوا ہے الگ الگ class ہوتا ہے نا دوا کا اس کا class ہے alpha blocker عام باشہ میں کہے تو blood pressure کی دوا high blood pressure کو کم کرنے کے لیے alpha blockers دیا جاتا ہے اس کے salt composition کی بات کرے ٹیم سلوسین کی salt composition کی بات کرے تو وہ ہے ٹیم سلوسین hydro chloride بس ٹیم سلوسین hydro chloride 参 Lab việc ٹیم سلوسین نام سے بکھتا ہے الگ الگ brand name اور بھی ہے جو end میں ہم بات کریں ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹیم سلوسین یہ جو دوا ہے اس کی mode of action کیا ہے دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ تیم سولوسین ایک پر کر کے آلفا بلوکر دوا ہے آلفا بلوکر مطلب وہ جنرلی بلڈ پریشر کرنے کی دوا کو آلفا بلوکر میں ہم ڈالتے ہیں مگر یہاں پہ تیم سولوسین کو ڈیزائن کیا گیا ہے بلڈ پریشر ریگولیٹ کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے پروسٹیٹ و میگالی کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے جہاں پہ پروسٹیٹ کے سائز بڑھ جاتا ہے جو بی نائن ہوتا ہے کینسرس نہیں بی نائن اس کے سائز بڑھ جاتا ہے جس کو بی نائن پروسٹیٹک ہائپرپلاسیا بولتا ہے بی پی ایچ اس بیماری کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اب یہ کیسے پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ کو ٹھیک کرے گا بات یہ ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کے کارن جو بلیڈر نیک ہوتا ہے وہاں پہ ایک پریشر سا بنتا ہے تو اس کو پریشر بننے کے کارن یورینیٹ کرنے میں بہت تکلیف ہوتا ہے جن لوگوں میں بی نائن پروسٹیٹک ہائپرپلاسیا ہوتا ہے ان کو بار بار آر جاتا ہے یورینیٹ کرنے کے لیے وہ جب جاتے ہیں تب تھوڑا ہی بہت یورین نکلتا ہے باقی سارا رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ پروسٹیٹ بڑھنے کے کارن وہاں پہ ایک پریشر اپلائی ہوتا ہے یورینری بلیڈر کے نیک پہ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آلفا بلوکر دیا گیا آلفا بلوکر کا کام یہی ہے کہ وہ مسل کو ریلیکس کرتا ہے نورملی عام طور پر وہ کیا کرتا ہے بلڈ ویسلز جو ہوتے ہیں اس کا جو دیوار کا جو مسل ہے اس کو ریلیکس کرتا ہے جب بھی اس کے دیوار کو ریلیکس کرتا ہے آٹومیٹکلی بلڈ پریشر جو ہے ڈراؤپ ہو جاتا ہے کیونکہ مان لو کہ کسی پائپ اس کا یہ ڈائیمیٹر ہے اتنا تھا اس کو ڈائیمیٹر کو چھوٹا کر دیا اب اتنا کر دیا تو آٹومیٹکلی پریشر بھر جائے گا تو چھوٹا تھا بڑا کر دیا ریلیکس کر دیا پریشر کم ہو جائے گا وہی چیز ہوتا ہے بلڈ پریشر اسی لیے آلفا بلوکر جو ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا کام ہی ہے کہ جو بلڈ ویسلز کا دیوار کا جو مسل ہے اس کو ریلیکس کرتا ہے اب یہاں پہ یہ بلڈر کا جو نیک ہے اس کا جو مسل ہے وہ مسل کو یا پروسٹیٹ کا جو مسل اس دیوار کا جو مسل اس کو ریلیکس کر دیتا ہے اس کو ریلیکس کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ جو ایکسٹر پریشر آ رہا تھا بلڈر کی نیک پہ جہاں سے ہوتے ہوئے جو یورین جو آپ کے پاس ہوگا باہر نکلے گا وہ پریشر جو ہے کم ہو جائے گا کیونکہ وہ مسل جو ہے ریلیکس ہو گیا جب ہی مسل ریلیکس ہو جائے گا وہ جگہ سے یورین باہر نکلے گا آسانی سے یورینیٹ کرنے میں آسانی ہوگی اور اتنا درد نارملی جتنا درد ہوتا تھا یورینیٹ کرنے میں بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلسیا میں وہ کم ہو جائے گا تو اسی کارن یہ دواء دیا جاتا ہے یہ ٹارگیٹ کرتا ہے ایک پرکار کے ریسپٹر کو جس کو ایڈرینرڈجی ریسپٹر بولتے ہیں آلفا وان ایڈرینرڈجی ریسپٹر شریر میں آلفا وان ایڈرینرڈجی ریسپٹر کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ آلفا بلوکر جو ہے ٹامسولوسین اور ایک بات بتا دے آپ کو کہ نورمالی یہ جب کام کرتا ہے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے تو وہ نور اپنیفرین کو ٹارگیٹ کرتا ہے نور اپنیفرین وہ بھی وہ ریسپٹر میں بائن کرے گا norepinephrine کا جو impact اس کو کم کرنے میں وہاں پہ کام کرتا ہے یہاں پہ alpha 1 adrenergic receptor کو یہ target کرتا ہے اب بات کرتے کہ یہ تیمسولوسین جو دوا ہے اس کو کیوں use کیا جاتا ہے کب use کیا جاتا ہے کب prescribe کیا جاتا ہے اس کو prescribe کیا جاتا ہے جب بھی آپ کو benign prostatic hyperplasia ہوتا ہے BPH پوروشوں میں prostate کی size بڑھتے بڑھتے یہ benign prostatic hyperplasia ہوتا ہے benign مطلب یہ non-cancerous مگر اس کے size بڑھنا تو benign prostatic hyperplasia میں اس کو use کیا جاتا ہے اور ایک بات ہے کہ یہ ureter کی جو دیوار ہے ureter کا جو neck ہے اس کو relax کرتا ہے تو neck کو relax کرنے سے کیا ہوتا ہے urine pass کرنے میں آسانی ہوتے تو urine کی passage کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے second thing ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی میں urine stone ہے kidney stone ہے کسی کے شریف میں تو kidney stone کافی بار آکے ureter میں فس سکتا ہے اور یہ جو bladder کا neck ہے وہاں پہ بھی فس سکتا ہے تو یہاں پہ اگر stone launch ہو گیا تو وہاں پہ urine retention ہو جائے گا urine باہر نکلے گا نہیں اور bladder جو یہ full نہ لگے گا urine سے اور gas سے تو وہ بہت dangerous situation ہو جائے گی urine جب نہیں نکلے گا تو وہاں پہ بھی یہ stone نہ فس ہے کیونکہ زیادہ pressure رہ جائے گا تو opening چھوٹی ہو جائے گا stone فس سکتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے وہ نہ ہو وہ situation اس کو بھی prevent کرنے کے لیے یہ تمسلوسین جو دوا ہے یہ دیا جائے اب بات کرتے ہیں کہ تمسلوسین کی side effect کیا تمسلوسین کی primary جو common side effect ہے وہ dizziness ہے کیونکہ وہ blood pressure کم کرتا ہے یہ بات ہے یہ دیا جا رہا ہے benign prostatic hyperplasia کے لیے kidney stone نہ فس ہے اس کے لیے مگر primarily blood pressure کو یہ کم کرے گا ہی کیونکہ alpha blocker ہے blood pressure کو جب بھی یہ کم کرے گا as a side effect blood pressure آپ کے شرح میں کم ہی ہو جانا ہے تو اس سے آپ کا dizziness آئے گا چکر آ جائے گا آپ کہیں پہ بیٹھ کے کام کرو آپ اس کے بعد جب اٹھنے کی کوشش کریں گے اچانک سے آپ کو لگے کہ blood pressure drop ہو رہا ہے اور اس سے آپ کو blackout جیسا ہوگا آپ بہوش ہو سکتے ہو یہ ساری چیز ہو سکتا ہے low blood pressure اور اس کے ساتھ ساتھ نازل کنجیشن بھی ہو سکتا ہے ناک میں کنجیشن وہ ریئر سیڈ ایفیکٹ میں ہو سکتا ہے اور میل میں ایکویشن پرولم بھی ہو سکتا ہے تو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹس آ جاتا ہے آف تیمسولوسین اب بات کرتے ہیں کہ تیمسولوسین کی افیکٹیویٹی کتنا ہے بہت افیکٹیو دوا ہے بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیسیا ایسا بیماری ہے جس میں میڈیسین سے اگر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو سرجیکل پروسس میں آپ کو جانا پڑے گا اور لوگ سرجیکل میں جانا نہیں چاہتے پرائیمرلی ٹرائی کرنا چاہتے جب پرائیمرلی بیپور سرجیری آپ ٹرائی کریں گے دو تین دوا ہمارے سامنے ہیں اس میں بی پی ایچ ایک ایسا بی پی ایچ کے لیے یہ پرائیمری ایک دوا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے نا کچھ ہفتے میں آپ کو دیکھنے لگے ایسا نہیں کہ ایک دو دن میں دیکھے گا کچھ ہفتے آپ کو دینا پڑے گا کچھ ہفتے میں آپ کو دیکھنے لگے گا کہ اس کے ایمپیکٹ آ رہا ہے تو افیکٹیویٹی کے معاملے میں کافی اچھا ہے مگر جب بھی ایسا دوا چلے جو آلفہ بلوکر ہے وہاں پر بلٹ پریشر آپ کو سڈن ڈراؤپ ہو سکتا ہے تو پیشنس میں اگر آلفہ بلوکر چل رہا ہے تو آپ کو ہمیشہ کیا دیکھنا ہے آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں بلٹ پریشر چیک کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ بلٹ پریشر چیک کرتے رہنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ بلٹ پریشر ان کا کتنا چل رہا ہے جب بھی بہت زیادہ گر جائے تو اس کو آپ کو دکٹرل کو کہنا ہے اس حساب سے اس کو موڈیفائی کرنا ہے میڈیسین کی ڈوزیج کو موڈیفائی کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ٹیمسولوسین کی جو برینڈ آلٹرنیٹیوز کیا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو سیمپل سی بات بتایا کہ جنریک نیم ٹیمسولوسین بول کے بتایا ٹیمسولوسین ایک جنریک نام ہے ٹیمسولوسین ہیڈروکلوریٹ نام سے وہ بکتا ہے اب جنریک میڈیسین سٹور سے آپ اس کو مانگوا سکتے ہو اگر وہاں پہ نہیں جانا ہے تو آپ کو اور کون سی دوا سے وہ ملے گا آپ کے سامنے وہ سکرین پہ ہیں یوری میکس سب سے زیادہ بکتا ہے یوری میکس ہیں یہاں پہ اس میں ٹیمسولوسین ہے ویل ٹیم میں ہیں کانٹی فلو میں ہیں ٹھیک ہے یوری میکس ویل ٹیم کانٹی فلو یہ جو الگ الگ تین دوا یہ برینڈ نیمز ہے سارے کے سارے برینڈ نیم اس کے اندر ٹیمسولوسین ہی موجود ہے اب ٹیمسولوسین یوز کر کے دیکھ سکتے ہو اس کسی بھی ایک برینڈ کو یوز کر کے دیکھ سکتے ہو تو آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے ہلپول رہا اچھا لگا تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ کلیک کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا اس چینل کو تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو ملتا رہے تینکیو بائی